روس جکرین کے بیٹھ سل رہے یودھ کا آج دسوہ دن ہے روس لگاتار پوری یکرین کے کئی شہروں میں بمباری کر رہا ہے ساتھی اب تک کئی شہروں پر قبضہ کر چکا ہے یکرین میں روس کے سامنے ہارمانی کو تیار نہیں یکرینی سینہ نے آج کمبیک کرتے ہوئے روسی سوئی ناپر پلٹ وار کیا جس کا دعویٰ خود یکرین نے کیا روس جکرین کے بیٹھ یودھ تھمنے کا نام نہیں لے رہا روس نے اس بیچ ایک بڑی گھوشنا کرتے ہوئے سیس فائر کا اعلان کیا روس کے مطابق وہ یودھ کو ختم نہیں کر رہا وہ مانوی آدھار پر وہاں پسے لوگوں کو نکالنے مدد کر رہا ہے روس دوارہ ان دس دنوں میں لگاتار یکرین کے کئی شہروں میں بمباری ہو چکی ہے یکرین کے اب تک کئی شہروں پر روس کا قبضہ بھی ہو چکا ہے حالانکہ چوبیس فروری سے شروع ہوئے اس یودھ نے کئی مور لیے یکرین بھی اس لڑائی میں روس کے سامنے ہار ماننے کو تیار نہیں روس نے کلی یورپ کے سب سے بڑے پرمانو پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا حالانکہ دعویٰ یکرین نے کیا جسے روس نے نکارہ ہے روسی گولہ باری سے اس پرمانو پاور پلانٹ میں آگ بھی لگ گئی تھی اس پر بعد میں قابو پایا گیا یکرین کے سرکاری پرمانو نیامک نے اس کے بعد رہا دیتے ہوئے کہا تھا اینرہودر شہر میں ستھت جب پروجہ پلانٹ میں وکیرن کے سر میں کوئی بدلاب نہیں آیا یودھ کے شروعات میں ہی روس نے یکرین پر تابر طور حملی کرنے شروع کر دیئے تھے اس کے بچنے کے لئے راشپر جلنسکی نے ناٹو اور انی ایورپی دیشوں سے سینے مدد مانگی تھی حالانکہ ناٹو اور امارکہ نے یکرین کی مدد کے لئے سینہ بھیجنے سے منع کر دیا روس نے اس بیچ اس کے بعد جلنسکی کی یکرین کو نو فلائی زون گھوشت کرنے کی اپیل کو بھی ناٹو دھوارا خارج کر دیا جس کی جلنسکی نے نندہ کی تھی اس بیچ یکرین کو کئی بڑے دیشوں کا ساتھ ملا برٹن، امارکہ، جرمنی، فرانس اور کئی اندیشوں نے یکرین کو سینے اور ویتی مدد کی ہے اس کے جلتے یکرین اب تک روس کے حملوں کا جواب دے پا رہا ہے روس یکرین کے بیچ یکرین کو ختم کرنے کے لئے دو دور کی وارتہ ہوئی لیکن دونوں وارتہ بے نتیجہ رہی حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ ایک بار پھر تیسری بیٹھک جلد ہو سکتی ہے روس نے لگاتار حملے کرتے ہوئے خارکیو شہر کو لبک کھنڈہر بنا دیا یودہ سال سے آ رہی تصویروں میں کئی گھر اور بڑی امارتیں نستن آبود نظر آ رہی ہیں چاروں اور ملبا ہی ملبا ہے روس دوارہ کیا جا رہا ہے حملے سے یکرین کے کم سے کم تین سو اکتیس ناغرک مارے گئے ہیں چیس سو پچتر لوگ ان میں زخمی ہوئے ہیں ٹوٹلی نیوز کے لئے ترون کالرہ کی رپورٹ